ڈانلڈ ٹرامپ کچھ دیر بعد امریکہ کے پینتالیسویں صدر کا حلف اٹھائیں گے واشنگٹن سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں مخالف ان سڑکوں پر مذہبی اور نسلی اقلیتوں کو مستقبل کے فیصلوں کا انتظار وائٹ ہاؤس آمد پر براک اوبامہ اور ان کی اہلیا مشیل اوبامہ نے ڈانلڈ ٹرامپ اور خاتون اول ملانیا ٹرامپ کا استقبال کیا تہائف کا تبادلہ ٹرامپ اور اوبامہ کی ملاقات بھی ہوئی مدرف آباد کے قریب چکوٹی سے اہٹیاں آنے والی گاڑی کھائی میں جا گری ایک ہی خاندان کے چھے افراد جہاں بہا پرانما کیس کی سمات کے دوران جماعت اسلامی کے وکیل توفیق آسف کا دلائل دیتے ہوئے اساس ہے چھپانے کے الزام میں وزیراسم کو نہ اہل قرار دینے کا مطالبہ فاظل عدالت نے جماعت اسلامی کے وکیل کے دلائل پر اعتراض کرتے ہوئے تمبیح کی کہ وہ کیس کو غیر سنجیدہ نہ بنائے کیا ایسا کوئی قانون ہے جو وزیراسم کو کاروبار سے روکتا ہے سپریم کورٹ کا اس تفسار پیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں میں توصیف قومی مفاد کا معاملہ ہے جس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے ہر لینز آپ نے جانی خبروں میں شامل کرتے ہیں تفصیلات سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ کے پینتالیسویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج باقاعدہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں ٹرمپ امریکی وقت کے مطابق گیارہ بچ کر سنتالیس منٹ پر کیپیٹل ہیل کی سیڈیوں پر کھڑے ہو کر بطور صدر حلف اٹھائیں گے چیف جسس جان رابرٹس ان سے حلف لیں گے جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پہلی بار قوم سے خطاب کریں گے ہر برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے سابق امریکی صدور اور دیگر شخصیات کی آمد جاری ہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اہلیہ کے حمرہ وائٹ ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں وائٹ ہاؤس آمد پر باراک اوبامہ اور مشل اوبامہ نے ان کا استقبال کیا امریکی فوجی بینڈ نے نو منتحب صدر کو سلامی بھی دی اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اہل خانہ کے حمرہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ واقعے چرچ میں دعایہ تقریب میں شرکت کی دوسری جانب نیو یارک اور واشنگٹن سمیت مختلف شہروں میں نو منتحب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہروں میں لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے سپریم کورٹ میں آج پینما کیس کی سمات کے دوران جماعت اسلامی کے وکیل توفیق آصف نے قومی اسمبلی میں وزیر آزم کی تقریر کو اساسے چھپانے کا اعترف قرار دیتے ہوئے انہیں ناہیل کرنے کا مطالبہ کر ڈالا فاصل عدالت نے جماعت اسلامی کے وکیل کے دلائل پر اعتراض کیا اور انہیں تنبیح کی کہ وہ کیس کو غیر سنجیدہ نہ بنائیں جسٹس آزید سید خوصہ کی سربراہی میں پانچ رکٹی بینچ کے روبرو پرنامہ کیس کی تیروی سمات کے موقع پر جماعت اسلامی کے وکیل توفیق آصف نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے بطور رکن قومی اسمبلی اور بطور وزیراعظم جو حلف اٹھایا اس کی پاسداری نہیں کی وزیراعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ فلیٹ 1993 سے 1994 کے دوران خریدے گئے جس پر جسٹس آصف سید خوصہ نے کہا کہ یہ بات کہاں تسلیم کی گئی ایسا ہوتا تو عدالت کیس کیوں سنتی توفیق آصف نے دلائل میں کہا کہ وزیراعظم کی تقریر بطور شواہد استعمال ہو سکتی ہے جسٹس اجازل احسن نے استفسار کیا کہ وزیراعظم کی تقریر ایجنڈے کا حصہ تھی کیا ذاتی الزامات کا جواب دینے کے لیے اسمبلی کا فلور استعمال ہو سکتا ہے ایسا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کے تحت وزیراعظم عودے کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے جماعت اسلامی کے وکیل توفیق آصف نے بتایا کہ وزیراعظم نے کہا تھا کہ دبائی اور جدہ فیکٹری کے حوالے سے تمام ریکارڈز موجود ہیں یہ وہ وسائل ہیں جن سے لندن فلیٹس خریدے گئے جسٹس آصف سید خوصہ نے کہا کہ یہاں پر دو سوالات ہیں ایک یہ کہ فلیٹس کب خریدے گئے اور دوسرا یہ کہ ان کا وزیراعظم سے کیا تعلق ہے خریداری کی حد تک اعتراف ہے مگر یہ نہیں ہے کہ جائداد میاں نواز شریف نے خریدی جسٹس آصف سید خوصہ نے ریمارکس دیئے کہ آرٹیکل 248 کے تحت استثناء اور آرٹیکل 66 کے تحت استحقاق الگ معاملات ہیں پنامہ کیس کی سمات اب پیر کو ہوگی وزیراعظم نواز شریف نے خطاب میں غلط بیانی نہیں کی انہوں نے کہا کہ الزمات پر مبنی گفتگو کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے کنٹینر پر غیر محذب اور غیر شائستہ گفتگو کرنے والے سن لیں کہ مریم نواز محذب والد کی محذب بیٹی ہیں دوسری جانب امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ حکومت پینما سکینڈل میں بری طرح پھنس چکی ہے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ پینما لیکس کیس کا فیصلہ جلد عوام کے حق میں آئے گا انہوں نے کہا کہ پینما لیکس کیس ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے اچھی قوم بننے کے لیے صاف صوری قیادت کا ہونا ضروری ہے ان کا کہنا تھا کہ بڑا آدمی غلطی کرے تو استثناء مانگ میں لگتا ہے جبکہ غریب آدمی کو غلطی پر سزا ملتی ہے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ وزراعظم کے قوم سے خطاب میں تضاد ہے حکمرانوں کو سزا ملنے سے قانون کی بالا دستی ثابت ہوگی ٹیکس کلچر کے فروق کے لیے پنجاب ریوینی آتھارٹی کے چیئرمنٹ ڈاکٹر راہیل صدیقی کی تجویز پر پہلی بار پنجاب ٹیکس بک بارڈ میں ٹیکس کی ادائیگی کے بارے میں بچوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے خصوصی باب سرکاری سکول کے نساب کا حصہ بنا دیا گیا لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں قرار ہمائیوں پنجاب ریوینی آتھارٹی کی تجویز پر دس اپریل پنجاب میں ٹیکس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے تاہم روان برز بچوں کو ٹیکس کی اہمیت اور افادیت سے متعلق آگاہی کے لیے آٹھویں جماعت کے اردو سلیبرس میں خصوصی مضمون آگاہی کے نام سے شامل کیا گیا ہے پنجاب ریوینی آتھارٹی کے چیئرمنٹ ڈاکٹر راہیل صدیقی کی تجویز پر اس مضمون میں ٹیکس ادائیگی کے فوائد اور اسے نظر انداز کرنے کے ممکنہ مشکلات کا تفصیلی جائزت دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے اینیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر راہیل صدیقی کا کہنا تھا کہ نساب میں آگاہی کے نام سے شامل خصوصی باب میں ٹیکس کی ادائیگی کو معاشرتی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے بچوں کو ٹیکس کے فوائد سے آگاہ کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ادارے نے صرف ایک ماہ کی مدد میں سات اشاریہ چھ بلین روپے ریونیو اکٹھا کر کے حکومت پنجاب کو فراہم کیا ٹیکس میں ہم نے نئی روایت ڈالی ہے اس کو کہتے ہیں ٹیکس دے پورے پنجاب میں منائے جائے گا ٹیکس کی اویرنس تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ٹیکس دینا بھی ایک لازمی اور ایک ریاست کا میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے معاشرتی ذمہ داری کے آئیڈیا سے نئی نسل میں ٹیکس کی ادائے گی اور اس کے فوائد سے استفادہ کرنے میں مدد ملے گی کیمرامین محمد اسخرسانی کے ساتھ قرار ہمائیوں اے نیوز لاہور اور اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں نو منتخب امریکی صدر جانلڈ ٹرام کی جانب سے گزشتہ ہفتے جرمن چاسلر انگلو مرکل کی مہاجرین کے لیے پالیسی پر تنقیدی بیان سامنے آیا تھا ایک انٹرویو میں جانلڈ ٹرام نے کہا تھا کہ مرکل کی مہاجرت پر پالیسی ہی دراصل برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کی بنیادی وجہ بنی اس وقت اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جرمنی کے شہر باند سے بین الاقوامی